السلام علیکم ویبرز ویلکم تو یو سی لرننگ ٹیوب دوستو آج میں آپ کے خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں میڈیکل ٹکنیشن ایٹا ٹیسٹ کے پاسٹ پیپر کے کچھ اہم سوالات سوال نمبر ایک ہے کہ ہماری باڑی میں سب سے زیادہ مقدار میں فائے جانے والا مینرل کیلشیم ہے دوسرا سوال ہے اسینشل پیٹی ایسیڈ اسینشل پیٹی ایسیڈ ایسیڈ ایس لینولک ایسیڈ سوال نمبر تین ہے آئیرن ایس ٹرانسپورٹڈ ان دا بلڈ ان دا فارم آف ٹرانسپیرین ٹرانسپیرین دوستو یہ فروڈیوز ہوتی ہے لیور میں سوال نمبر چار ہے دا نارمل ریٹ آف پلازمہ کیلشیم پلازمہ کیلشیم کی نارمل ریٹ آٹھ ایشاریہ چی سے لے کر دس ایشاریہ تین تک ہوتی ہے سوال نمبر پانچ ہے پیٹی ایسیڈ ویچ ریمین ان لیکویڈ سٹیٹ ایٹ روم ٹیمپریچر آر کارڈ انسیچوریٹڈ پیٹی ایسیڈ وہ پیٹی ایسیڈ جو کی روم ٹیمپریچر میں لیکویڈ سٹیٹ جو ہے اس کا ورقرار رہتا ہے اسی انسیچوریٹڈ پیٹی ایسیڈ کہا جاتا ہے سوال نمبر چھے ہے کیلشیم ایز نارملی ایکسکریٹڈ ترو ہماری باڑی سی کیلشیم کا اخراج پیسیس کی ذریعہ ہوتا ہے سوال نمبر ست ہے رائٹ لنگز ہیز تری لابز سوال نمبر آٹھ ہے پیرہ تائرائیڈ گلینڈ آر لوکیٹڈ ان پیرہ تائرائیڈ گلینڈ یہ نیک میں واقع ہوتا ہے سوال نمبر نو ہے پوٹ میں تائرشل بون کی تعداد ساتھ ہوتی ہے سوال نمبر دس ہے ستری پائٹ سکیمس ابیتیریم is found in the skin سوال نمبر گیرہ ہے دس سیلس رسپانسیبال فار سکریشن of HCL in the stomach are فیریٹل سیلس سوال نمبر بارہ ہے سموت اند ایرپلاسیم کریٹیکولم is رسپانسیبال فارد و اسینتیز آب سموت اند ایرپلاسیم کریٹیکولم آب کلھان اسیبال فارد سنتیز اپ لیپیڈز سوال نمبر تیرہ ہے رپ انڈوپلازمی کریٹیکولم ایز ریسپانسیبل پار رپ انڈوپلازمی کریٹیکولم اس کا کام کیا ہوتا ہے آہ سنتیز اپ پروٹین سوال نمبر چودہ ہے آئرن از مینلی ابزارب پرام آئرن کا اخراج آہ زیادہ تر ڈیوڈینم کی ذریعہ ہوتا ہے سوال سوال نمبر پن رہے آئیوڈین اسٹور اندہ آئیوڈین تائرائیڈ گلینڈ میں سٹور ہوتی ہے سوال نمبر سولہ ہے دیر آر ترٹی ون پیرز آپ سپائنل نرو سوال نمبر سترہ ون نینو گرام ون نینو گرام برابر ہوتا ہے زیرو پائنٹ ڈبل زیرو ون مایکرو گرام کی سوال نمبر اٹھا رہے ون میلی لیٹر کنٹین ہاو مینی ڈرابس ایک میلی لیٹر میں بیس ٹرابس ہوتی ہے سوال نمبر انیس ہے ون ٹی سپون از ایکول ٹو ہاو مینی میلی لیٹر ایک ٹی سپون چار اشاریہ نو سو انتیس میلی لیٹر کی برابر ہوتی ہے سوال نمبر بیس ہے ڈیکریز این نمبر آپ پلیٹیلیٹس ایز انڈیکیٹڈ بائی در ٹرم پلیٹیلیٹس کی کمی کو دوستو ترمبوسائیٹو فینیا کہا جاتا ہے سوال نمبر ایکیس ہے which of the following kidney stone is seen in x-ray x-ray میں دوستو کیلشیم stone کو دیکھا جا سکتا ہے سوال نمبر بائیس ہے پولیمائیلجیا رومیٹیکا is the disorder of muscles around the shoulder and neck سوال نمبر تیس ہے ایڈیسنس ڈیزیز is a ڈیزیز of which system ایڈیسن ڈیزیز یہ ڈیزیز ہوتی ہے ایمیونو سسٹم کی سوال نمبر چوبیس ہے which vitamin should be given to the patient of anemia anemia کی مریض کو دوستو بی ٹویل اور بی نائن ویٹامن دی جا سکتی ہے سوال نمبر پچیس ہے این اے سکریننگ ٹیسٹ is done for lofus این اے کا مطلب ہے انٹی نیوکلئر انٹی بارڈیز سوال نمبر چوبیس ہے گریوز ڈیزیز is the disease of گریو ڈیزیز it is the disease of autoimmune disorder سوال نمبر ستائیس ہے immunity of a group of people or community is generally known as heart immunity سوال نمبر اٹھائیس ہے the optimum temperature par most of the vaccine is vaccine کیلئے optimum temperature دو ڈگری سنٹیگریٹ سے لے کر آٹھ ڈگری سنٹیگریٹ تک ہے پارنہائٹ بھی یاد رکھی پارنہائٹ کی لحاظ سے پینتیس ڈگری پارنہائٹ سے لے کر پینتالیس تک سوال نمبر انتیس ہے the length of esophagus is خوراک کی نالی کی لمبائی پچیس سنٹی میٹر ہوتی ہے اور ہمارے پاس دو اسی ویڈیو کا آخری سوال سوال نمبر تیسے کہ which of the following is principle argon par metabolism metabolism کیلئے principle argon lever ہے تو دوستی یہ رہی medical field see related کچھ اہم سوالات ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے غنیم بہدار کچھ جو emit بہر